جس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے پیر مریدان دے سیرتے رین دے اوہ چوپے ہونیاں اوہ چوپے ہونیاں ہاں اس کا کام ہے یہ کیا بات ہوئی جس کے گنگ آئے ساری دنگی جس کا نام لے کے جیئے بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گنگ آتے رہے وہ بھول جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کوئی چھوڑ دیا سارا کو جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے سنو آلہ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سید نعیم الدین مراد آبادی ملک علماء مولانا زفر الدین بیاری صدر الشریعہ مولانا مجد علی صاحب آزمی کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو آلہ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک آلہ حضرت فرماتے ہیں اٹھو جاؤ لکھنے پڑنے کا کام ہو رہا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اٹھو بھی جاؤ کل کریں گے کام کہتے ہیں اتنی کتابیں کھلی اتنے نوٹس بن گئے اچانک کہہ دیا جاؤ ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتا تو کرے ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں یہ آٹھوے دسوے دن یہ کام ہوتا ہے ساری ساری ڈال لکھنا لکھانا ہوتا ہے ترتیب دینی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جاؤ وہ خاص بات ہے یہ خاص باتوں کو بھی خاص بند ہی سمجھتے ہیں ہاں ہاں خاصاندھیگ علامہ آگے نئی مناسب کرنی وہ نئی مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تردی وہ کہتے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا تجھے کیسے سمجھائے تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تیرے لیے یہی بہتر ہے کالو سلاحبا تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا آلہ حضرت رحمت اللہ لے نا ایک رات پھر ایسے کیا کہنے لگے چلو اٹھو نکلو کہا حضور کام رہتا ہے فرمائے کال کریں گے حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتا کرنا ہے یہ نکال کیوں دیتے ہیں آج خبر گری کرنی ہے کہتے ہیں سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے یہ جسوسی بھی خیر والی ہے کریں گے کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے نکال دیا اندر سے دروازہ بند ہوا لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سراغ بن جاتا ہے بن جاتا ہے نا جی کہتے ہیں وہ نا تھوڑی دیر گزری آل حضور نے چراغ گل کر دیا دروازہ اندر سے بند ہو گیا اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی چمک دمک ہو گئی نوری نور ہو گیا کہتے ہیں ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں اور آل حضور نے ان کے پیر دبا رہا ہے اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دیمی دیمی زبان نے یار من ترکی یا من ترکی بگویم یار فریدہ جے قدی میل پہ سوڑا انہوں دلدہ حال سناوا کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دیمی دیمی عربی میں سمجھ نہیں آ رہی اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے سمجھ کوئی نہ آئی لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا ایک بابا جی نے ایک دن بڑا کھول کے کہہ رہے تھے مولا یسلی وسلیم دائی من آبادن آلہ حبیبہ کا خیر الخلق قلمہ کہ بابا جی اس کا ترجمہ کہہ کر لیں مولی صاحب انہوں نہیں پتا پر مزہ بڑا ہوں دا جی پتہ کہیں نہیں ترجمہ کیا ہے پر حضور کی طریف ہے اللہ اکبر دیمی دیمی باتیں ہو رہی ہیں سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں پر مزہ بڑا آیا دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا فرماتے ہیں سیری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے کمرے میں پھر سے اندھیرہ ہوا آلہ حضرت اٹھے چراغ جلایا جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں بار تھے جلال آیا یہاں کیوں کھڑے ہیں پتہ نہیں جسوس ہی نہیں کرنی چاہیے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا بات کس نے کرنی ہے سید نئیم الدین صاحب کو آگے کر دیا وہ سید تھے کہنے لئے کہ حضور ان کی غلطی نہیں میں نے کہا تھا اب سید کا چرہ دیکھا تو آلہ حضرت چپ کر گئے فرماتے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا کہتے ہیں سید صاحب نے نا جھوک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں زید کبھی نہیں کی آج بتاؤ تو سید کون تھے آج ذرا پردہ کھولو تو سید کہو تو رازِ حیات کہہ دوں حقیقتِ کائنات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے حقیقتِ آشکار کر دے صداقتِ بے حجاب کر دے ہر ایک ذرا یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے کہ حضورہ کہہ دے یہ کون تھے تو کہتے ہیں فاضلِ بریلوی کہ آنکھیں چھم چھم آنسو برسا دے لگے داڑی بھیگ گئی آنسووں سے فرمانے لگے تم میں سے جو جہاں الڈ جاتا ہے مجھ سے آکے پوچھتا ہے میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے فرمایا ساری دنیا مجھ سے آکے استفتا پوچھتی ہے میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے فرمایا میں کوئی لہوارس تو نہیں میں بھی گن گاتا ہوں میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں میرا بھی کوئی ہے میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ حضور کیا بات ہوئی فرمانے لگے جہاں الگنے لگتا ہوں بغداد کی عبدالقادر جلانی بغداد کی عبدالقادر جلانی تشریف لاتے ہیں فرمایا آکے لیٹتے ہیں خدمتیں بھی کر لیتا ہوں مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں فرمایا آج پھر آئے تھے آگ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ گوثِ آزم ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ گوثِ آزم کا میرے بھائی جن سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑ دیں وہ میاں صاحب کہا کرتے پیر مریدہ دے سیرتے ہی رہی دیں چھوٹے ہون یہاں ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ میں دلیل دے دوں بات مکمل ہو جائے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اکٹھے ہوگے اللہ انہیں اکٹھا کر دے گا تو یہ تھیڑی نسبت ہے اس لیے بزرگوں کے آستانے کبھی نہ چھوڑنا ان کے مزارات کی حاضری غیر شریع عرقت نہ کرنا کبھی بھی غیر شریع عرقتیں بھی ہوتی ہیں غیر شریع آل حضروں سے کسی نے کہا تاب مزرگوں کے مداروں پہ فیض کیوں نہیں ملتا ہمیں فرمانے لگے وہ تو دینا چاہتے ہیں پر تم جا کے غیر شریع عرقت کرتے ہو تو وہ نراز ہو جاتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہو گے تو تمہیں جھولی بھار کے عطا کریں دائرے میں رہیں عقیدت رکھیں محبت کے ساتھ رکھیں